یہ پہاڑ آندرہ پردیش کے گرم کنڈے کا ہے بہت ہی اونچا یہ پہاڑ ہے اور ہم اس پہ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے خلے کی دیوار ہے اور اوپر خلہ ہے اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو سابق میں گزرے ہیں وہ تم سے زیادہ قوت میں اور ان آثار میں جو زمین پہ چھوڑے جاتے ہیں مال و دولت بیوی بچے قوت یہ سب جو چھوڑے جاتے ہیں یہ قوت میں تم سے زیادہ تھے آج یہ امارت اور یہ پہاڑ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ جو ایسے شان و شوقت کی زندگی گزار رہے تھے اگر انسان اخل سے کام لے تو یہ صرف پہاڑ نہیں ہے یہ اخل کا پہاڑ ہے اگر انسان اخل سے کام نہ لے تو یہ صرف اس کے لئے ایک جامت پہاڑ ہے جو صرف کھڑا ہوا ہے اور جو انسان قرآن پر نظر رکھے اس کے لئے یہ ایک بولتا پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ یہ بول رہا ہے کہ دیکھو کہ آنجام آن لوگوں کا جنہوں نے درو دیوار پر بڑے بڑے محلوں پر بڑے بڑے قلعوں پر اپنی زندگی لگائی اس سے پہلے کہ اللہ ہماری زندگی ختم ہو جائے ہمیں محلوں میں پہاڑوں میں بڑے بڑے عمارتوں میں نہیں بلکہ ہماری قبر کی تیاری کرنے میں ہماری زندگی گزار ہو جائے اللہ ہماری مدد فرما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ